الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يزلل فلا هادیل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے مزید احسان یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرح بخشا ہے ہمیں ان تین احسانات کی قدر بھی کرنی چاہیے شکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے ہم نے بعض کام ایسے ہیں جو بطور انسان کرنے ہیں پھر بطور مسلمان کرنے ہیں اور پھر بطور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے کرنے ہیں میں مزید بات سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے نمبر ایک انسان ہو یا جانور اللہ تعالیٰ نے سب میں مشترکہ نظام بنایا ہے اولاد کا اور ہمیشہ اولاد کا اللہ نے طریقہ یہ فرمایا ہے شوہر اور بیوی کا ملنا اور ان سے آگے اولاد کا پیدا ہونا شوہر اور بیوی کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ نر اور مادہ کا ملنا اور اس سے آگے اولاد کا پیدا ہونا اب یہ سلسلہ جانوروں میں بھی ہے یہ سلسلہ کافروں میں بھی ہے یہ سلسلہ مسلمانوں میں بھی ہے اب ہم انسان ہیں لہٰذا جو طریقہ اللہ نے انسان کریے فرمایا ہے وہ ہمیں بطور انسان اختیار کرنا ہے بطور جانور نہیں جانوروں کے قیود نہیں ہے انسانوں کے قیود ہیں حدود ہیں پھر انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اب یہ کافر بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کو وہ نکاح کہتے ہیں ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں ہم بھی اس کو نکاح کہتے ہیں لیکن کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے اور مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے طریقہ نکاح الگ ہونے کی وجہ نظریہ نکاح دونوں کا الگ ہے مسلمانوں کے ہاں نظریہ نکاح یہ ہے اولاد بھی ہو اور یہ عبادت ہے اللہ راضی ہو کفار کے ہاں نظریہ نکاح یہ ہے کہ اولاد بھی ہو اور ہمیں عیاشی کا سمان بھی ملے جنسی تسکین ملے تو کفار کے ہاں نظریہ نکاح الگ ہے مسلمانوں کے نظریہ نکاح الگ ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم نے نظریہ نکاح کی بنیاد پر طریقہ نکاح اختیار کرنا ہے ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے تو جب ہم نمبر ایک نکاح کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں جانور ملتے ہیں بغیر نکاح کے ہم ملتے ہیں نکاح کے ساتھ کے انسان ہیں پھر طریقہ نکاح وہ اختیار کریں گے جو مسلمانوں کا ہے وہ نہیں اختیار کریں گے جو کفار کا ہے کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کی وجہ سے مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کے علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں نظریہ نکاح عبادت ہے ونظریہ نکاح عیاشی ہے اب ظاہر ہے جب عبادت کو دیکھیں تو عبادت کا سب سے بہترین مقام وہ مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاط فرمایا اجعلوہ فی المساجد کے نکاح مسجد میں کرو عبادت کی جگہ ہے اور کفار چونکہ عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی سب سے بہترین جگہ وہ بزار ہے اس لئے ان کے نکاح بزاروں میں ہوں گے ہمارے ہاں نکاح مسجد کے اندر ہوں گے ہمیں چاہیے کہ نکاح کے لئے مسجد کا انتخاب کریں مسجد کا مبارک محول مسجد کی مبارک جگہ مسجد کا سارا سلسلہ اس کی ساری برکات ملیں گی نمبر دو ہمارے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے لہذا عبادات میں خطبہ آیات درود پاک احتمام ہوتا ہے تو ہمارے نکاح میں خطبہ بھی ہے آیات بھی ہیں رسول اللہ سلم پر درود پاک بھی ہے اور ان کے نکاح میں نہ خطبہ نہ آیات نہ درود پاک چونکہ ان کا تعلق عبادات سے تو ہے نہیں نہ ہی وہ عبادات کے قائل ہیں نمبر تین ہمارے ہاں نکاح چونکہ عبادت ہے اور عبادت بہترین ہوتی ہے مرد عورت مخلوط نہ ہو مرد الگ ہوں عورت الگ ہوں پردے کا احتمام ہو پردے کا احتمام ہو اور کفار کہیں چونکہ یاشی ہے اور یاشی تب ہوتی ہے جب مرد عورتوں کی مخلوط مجلس ہو اس لیے ان کا اختلاط ہوتا ہے ہمارے اختلاط نہیں ہوتا نمبر چار چونکہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادات میں ڈھول تپلے سرنگیاں چمٹے گانے یہ نہیں ہوتے ان کے ہاں نکاح چونکہ عبادت نہیں عیاشی ہے اور عیاشی تب ہوتی ہے جب اس میں ڈھول تپلے تبلے سرنگیاں چمٹے یہ سمان ہو نمبر پانچ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادات میں پاکی جا چیزیں استعمال ہوتی ہیں لہذا ہمارے نکاحوں میں کھانا حلال ہوتا ہے پینا حلال ہوتا ہے ہمارے ہاں جو پینا ہے اس کے مشروبات کہتے ہیں اور وہاں جو پینے ہوتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں عیاشی شراب سے ہوتی ہے اور عبادت پاک مشروب سے ہوتی ہے اس لیے ہمارے ہاں مشروبات چلتے ہیں شراب نہیں کفار کیا مشروبات چلیں تو کم وہاں شراب چلتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے اور عبادات میں ہمیشہ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں میں جب عبادت کریں تو میری عبادت سے دوسرے کی عبادت میں خلل نہ ہے میری عبادت سے دوسرے کا نقصان نہ ہو اس کو پریشانی نہ ہو اور عیاشی میں یہ نہیں ہوتا عیاشی میں تو اپنے من کو خوش کرنا ہوتا ہے دوسرا تباہ ہو یا برباد ہو اس لیے ہمارے ایک بہت بنیادی چیز رکھی جاتی ہے عبادات کے موقع پر حق ماہر تاکہ اس میں عورت کو خوشی ملے عورت کو سکون ملے اس کو عزت ملے اپنی سہلیوں کو بتایا کہ میرا اتنا حق ماہر ہے اور وہاں چونکہ عیاشی ہے اس لیے حق ماہر نہ بھی جا ہوتے سے فرق ہوئی نہیں پڑتا میں نے مختصر سی بات کی ہے یہ ایک چیز ہے اولاد کا آنا اور اولاد کا بڑھنا سلسلہ نسل چلنا جانوروں میں بغیر نکاح کے ہے کفار میں نکاح ہے لیکن بطور عیاشی ہم مسلمان ہیں ہمارے نکاح ہے بطور عبادت اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنا ہے اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق کرنا ہے اپنے نکاح کو اسلام کے مطابق کرنا ہے اپنا نکاح ایسے کرنا ہے جیسے مسلمان کرتا ہے